بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم دو دیسی کوکنگ سیکرٹ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے آج میں آپ کے ساتھ بہت ہی مزیدار کےکی ریسپی شیئر کر رہی ہوں لیڈ کےک ویڈ فریش کریم جو کہ بنانا بھی بہت ہی آسان ہے اور بنتا بہت ہی مزے کا ہے بلکل آپ گھر پہ بنا کر آسانی سے اس کو کھا سکتے ہیں اور ہومیڈ ہے یہ بنانا بہت آسان ہے چلے اب ہم دیکھتے ہیں ہمیں کن کن چیزوں کی ضرورت ہے اس کے لیے لیے میں نے چینی 125 گرام بٹر 125 گرام دو انڈے سیر فلی ریزنگ فلاور 125 گرام ملک دو ٹیبل سپون بنیلا ایسنس ایک ٹی سپون بٹر آپ نے روم ٹمپریچر میں رکھ لینا ہے فریج میں سے نکال کر سب سے پہلے ہم نے بٹر اور چینی کو ڈال کر ایک بول میں اچھی طرح بیٹ کر لینا ہے یہ والا کیک میں تین لیئرز بنا رہی ہوں تو آپ نے یہ والی جو چیزیں ہیں میں نے آپ کو ایک لیئر بنانے کے لیے بتایا ہے آپ اسی حساب سے پھر اگر آپ نے تین بنانی ہے جو دو بنانی ہے آپ اپنے حساب سے پھر چیزیں دیکھ لیں یہ والا جو چیزیں ہیں انگریڈیرز ہیں یہ ایک کیک کی ایک لیئر بنانے کے لیے ہے اس طرح ہم نے بٹر اور چینی کو اچھی طرح بیٹ کر لینا ہے مکس کر لینا ہے اور اب ہم نے دونوں انڈوں کو لیدہ لیدہ توڑ کر پلیٹ میں ہم نے چیک کر لینا ہے اور لیدہ لیدہ ڈالنا ہے کئی دفعہ بندے خراب نکل جاتے ہیں اس طرح آپ نے ایک ایک کر کے ڈال لینا ہے اور بیٹ کر لینا ہے اب ہم نے جو سیلف ریزنگ فلاور لیا تھا اس کو چھانی میں ڈال کر اس طرح چھان لینا ہے اور اس کو ہم نے اس طرح نیحلانا اس طرح ہم نے فولڈ کرنا ہے سپیچلر کے ساتھ سپیچلر کے ساتھ یہ دیکھیں ہمارا سیلف ریزنگ فلاور اسی طرح مکس ہو گیا اب ہم نے اس میں ونیلہ اسنس ڈال دینا ہے اور جو دودھ ہم نے دو ٹیبل سپون لیا تھا وہ ڈال کر ہم نے اچھی طرح مکس کر لینا ہے مکس کر لیا ہے اس کو بیٹ کرنا ہے زیادہ نہیں بیٹ کرنا تاکہ جو ہم نے دودھ اور ونیلہ اسس ڈالا ہے اچھی طرح مکس ہو جائے بیٹر ہمارا تیار ہے اب ہم نے ایک سانچا لے کر اس میں بٹر پر لگا کر اس کو گریس کر لیا ہے آپ کوکنگ آئل جا بٹر سے بھی اس کو گریس کر سکتے ہیں اوون میں نے پری ہیٹ ہونے کے لیے ون سکسٹی پر رکھ دیا تھا میرا اوون تھوڑا زیادہ گرم ہو جاتا ہے میں نے ون سکسٹی پر کیا ہے آپ اپنے حساب سے دیکھ لیں ون ایٹی پر اگر آپ کا ہے تو ون ایٹی پر کر لیں میں نے ون سکسٹی پر کیا ہے اوون میرا گرم ہو چکا ہے اب ہم نے بیٹر کو اس میں ڈال دیا ہے اس کو اچھی طرح ہلا لیں تاکہ اس میں جو ایر بغیرہ ہے وہ اچھی طرح نکل جائے اور بیٹر ہمارا اچھی طرح لیول ہو جائے اوون ہمارا گرم ہو چکا ہے اب میں اس اوون میں 20 منٹ کے لیے بیک ہونے کے لیے رکھ دوں گے اب ہم چکا لیں گے 20 منٹ باد ٹوٹپیکس سے دیکھیں ہمارا کیک تیار ہے بلکل کلیر ہے اب میں اس کو انکال کار تھنڈا ہونے کے لیے رکھ جوں گی اسی طرح میں نے تیر لیئرز بنا لینا ہے اور ان کو تھنڈا کر لینا ہے اب میں جیلاتین ڈال لی ہے جیلاتین لی ہے کورٹر کپ پانی لی ہے تھنڈا جیلاتین میں نے ویجیٹیرین جو ہوتی ہے وہ لی ہے 6.5 گرام ہے جیلاتین میں ڈال کر اس کو اچھی طرح مکس کر رکھ گی 15 منٹ کے لیے یہ والی کریم میں کے کے اندر اور باہر سائٹ وں جیلاتین نہیں ڈال گی اب میں نے فریش کریم میں نے 600 ایمیل لیے ہے اور چار ٹیبل سپون میں نے چینی کے لیے ہے وینیلا ایسنس لیا ہے ایک ٹی سپون کریم اور چینی کو اچھے طرح مکس کرلوں گی جیلاتین بھی ہماری اس طرح کی ہو گئی ہے تیار رہے ہماری جیلاتین 15 منٹ ہو چکے ہیں اس کو اب ہم کریم میں وینیلا ایسنس اور چینی ڈال کر اس کو اچھی طرح بیٹ کر لیں گے ہماری کریم ہماری تیار ہو چکی ہے اب ہم نے جیلاتین مکس کر رکھی تھی اس میں ڈال کر رہا ہم اس طرح اچھی طرح اس میں فول کر نا ہم نے اس کو بیٹ نہیں کر نا تا مکس ہو جائے جیلاتین میں اس لئے جیلاتین میں اس لئے ڈالی ہے جیلاتین لئے ڈالی ہے اور سائیڈوں پر کریم لگانی ہم اس طرح ہم نے کریم لگانی ہے میں بنائی ہے اس کو الٹا کر کر اس طرح ہم نے کریم لگا 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 موسیقی لگا ہم تیسری لیئر کیک بنائی اس کو اس کے اوپر کریم لگا 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 موسیقی سائیڈوں پہ ہم نے کریم لگا 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 جو ٹاپ میں کریم لگا نمی تیسر کیک کریم تیسر کریم کریم گا اور سائیڈوں میں یہ ایسر اب ہم کے کے اوپر کریم کی ٹاپنگ کریں گے اس کو اس کو ڈیکوریٹ کریں گے اس طرح دیکھیں ہم نے کیکو کریم سے اچھی طرح کور کر لیا ہے سائڈوں پہ بھی اور اوپر سے بھی اب میں اس طرح کون کے ساتھ اس کے اوپر ڈیکوریٹ کر دوں گی اب جو کریم بچ گئی ہے اس میں میں تھوڑا سا ریڈ کلرل ڈار کر کریمیں مکس کر لوں گی کافی اچھا کلر آگیا ہے تقریبا میں نے دو ٹی سپون اس میں ڈالے ہیں ریڈ کلر کے تو وہ پھر اچھا سا کلر آیا ہے تھوڑا ڈالنے سے نہیں آتا اب ہم اس طرح اس کو ڈیکوریٹ کر لیں گے کیکو اب میڈل میں میں اس طرح ایک چھوٹا سا فلاور بنا دوں گی ہمارا تیار ہے یہ دیکھیں بہت ہی اچھا بنایا ہے کلر ڈالنے سے کریم میں بہت ہی اچھا سا ریزلٹ آیا ہے آپ اس طرح گھر پہ بنا سکتے ہیں کسی برڈے پارٹی پہ یا کسی اور خاص موقع پر آپ کیک خود گھر پر بنا کر کھا سکتے ہیں کیک ہمارا بہت ہی مزے کا بنیا ہے بچے اس کو انجوائے کر رہے ہیں کھا کر ترائی کیجئے گا انشاءاللہ آپ کو پسند آئے گی مزید نئی ویڈیوز کے لیے اور ایس پیز کے لیے میرا چینل ضرور سبسکرائب کریں لائک اور شیئر کریں تینکیو فر واشنگ خدا حافظ اپنا خیار رکھیں خدا حافظ